اپنا اور اپنے محبوب کا نام کس ترتیب سے لکھنا ہے وہ غور سے سن لیں کہ مثال کے طور پر آپ کے محبوب کا نام مریم ہے اور اس کے والد کا نام حسن ہے تو آپ نے اسے لکھنا کیسے ہے کہ آپ نے تین دفعہ لکھنا ہے مریم مریم پھر مریم اس کے بعد آپ نے بن لکھنا ہے اور آخر میں آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی اس کے والد کا نام لکھنا ہے مثال کے طور پر اس کے والد کا نام حسن ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے حب اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام لکھنا ہے جو بندہ عمل کر رہا ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کا نام علی ہے تین دفعہ آپ نے علی 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 لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بن لکھ کر اپنے والد کا نام لکھنا ہے یہ صرف آپ کو میں نام لکھ کے مثال دے رہا ہوں آپ اپنے اپنے محبوب کا نام لکھ سکتے ہیں اور یاد رہے کہ اپنے محبوب کا نام آپ نے پہلے لکھنا ہے اور بعد میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے بن آپ کے والد کا نام جوید ہے تو یہاں پر جوید لکھ دیں گے اسی طرح نام ترتیب سے لکھ لینے کے بعد آپ نے اسی پیج کی بیک سائیڈ پر آپ نے لکھنا ہے سات سو چھے آسی مرتبہ لکھنا ہے حب 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 اور نیچے پھر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھ دینا ہے صرف اس کا ہی نام لکھنا ہے اس کے والد کا نہیں لکھنا اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس سیڈ پہ آپ نے اپنا اور دونوں کا نام لکھنا ہے یہ تیار کر لینے کے بعد آپ نے چپ کر کے محبوب کا نام ایسے لکھنا ہے اور چینی میں ڈال کر جہاں آپ کو بتاؤں وہاں آپ نے رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا محبوب محبوب کھانا پینا چھوڑ کر آپ کی فکر کرنے لگے گا اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کو حد سے زیادہ ٹائم دینے لگتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ بیکار سا انسان ہے ہر وقت میرا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے اگلے انسان کو اگنور کرنا سیکھیں اسے اس بات کا یقین دلوائیں کہ آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں اسے محسوس کروائیں کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں اور بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آپ اس سے بات کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے اچانک کہہ دیں کہ میں فلان کام کرلوں پھر بات ہوگی ابھی میں بیزی ہوں یہ جو طریقہ آپ کو بتایا ہے محبت کی انتہا کے بعد ذرا مشکل ہے دل نہیں لگتا محبوب کے بغیر پھر بھی اگر آپ یہ کام کریں گے تو محبوب ساری زندگی آپ کو بھولا نہیں سکے گا یہ عمل بہت آسان ہے اس کو کرنے کے بعد جتنا بھی محبوب آکڑخاں ہوگا پگل جائے گا دل نرم ہو جائے گا زبان اس کی آپ سے باتیں کرتے نہیں تھکے گی عمل کو توجہ سے سنیں اور پھر کریں انشاءاللہ محبوب آپ کا اور صرف آپ کا ہو جائے گا اس عمل کے لیے آپ کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں اور زکاة اس کی صرف تین کلو کالے چنے آپ نے اس کی زکاة دینی ہے اور ٹائم اور دن کوئی امپورٹن نہیں ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کو کرنے کا طریقہ کار ذرا گور اور توجہ سے سن لیں کہ آپ نے اسی ترتیب سے اس سفید کاغذ پر نام لکھ لیے لکھ لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی کپ میں کسی گلاس میں کسی چھوٹے سے برتن میں کسی پیالے میں آپ نے اسے چینی سے پیالے کو بھر لینا ہے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے چینی سے اس برتن کو بھر لیں بھر کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے مثال کے طور پر آپ کے محبوب کا نام مریم ہے تو آپ نے تین مرتبہ کہنا ہے مریم 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 پھر آپ نے کہنا ہے بن اس کے والی کا نام حسن ہے تو آپ نے تین مرتبہ ہی اس کے والی کا نام لینا ہے بن حسن 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 بن صرف ایک بار ہی کہنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام اور اپنے والد کا نام اسی طرح تین تین مرتبہ لینا ہے آپ کا نام علی ہے تو آپ نے تین مرتبہ کہنا ہے علی 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 بن آپ نے اپنے والد کا نام لینا ہے جوید آپ کے والد کا نام ہے تین مرتبہ آپ نے کہنا ہے جوید 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 اس کے بعد آپ اپنی سکرین پر یہ آیت دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور ہزاروں بار عزمائی جا چکا ہے اور بہت سے گر اس عمل سے عباد ہوئے ہیں میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے صرف اور صرف ایک سو اکتالیس بار آپ نے پڑھنا ہے ایک سو اکتالیس بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے اور کاغذ پر آپ نے اپنا محبت کا نام لکھا ہے اس کو اپنے چینی کے اندر رکھ دینا ہے اس کاغذ کو آپ نے اسی طرح فولڈ کرنا ہے فولڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو چینی کے سب سے نچلے حصے میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ کاغذ نظر نہ آئے برطن کے سینٹر میں رکھ دیں برطن کے سب سے نیچے رکھ دیں بس اس کے اوپر آپ نے چینی ڈال دیں اور اوپر سے برتن فل کر دیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس برتن کو اس جگہ رکھنا ہے جہاں کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھائیں گے آپ کے محبوب کے دل میں حل چل ہوگی اس کے خون میں گردش تیز ہو جائے گی اور آپ کی یادیں اسے ستانے لگ جائیں گی آپ کی یادیں اسے رات بر سونے نہیں دیں گی اس عمل سے آپ کا محبوب جتنا بھی سخت ہو جتنا بھی اس میں غصہ ہو جتنی بھی اس میں اکڑ ہو سائی اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترسے گا آپ سے ملنے کے لیے ترسے گا یہ عمل اسے رات بر سونے نہیں دے گا وہ محبت جو اللہ کی حدود کو کراس کرے وہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہوتی وہ محبت جو صرف جسم سے ہو روح سے نہ ہو تو وہ محبت بھی کامیاب نہیں ہوتی فتنہ فساد ہی ہوتا ہے کچھ لمحے بعد اس لیے جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ کیا وہ آپ کے قابل ہے کیا واقعی آپ اس کو عمل کے ذریعے اپنا بنا لینا چاہتے ہیں وہ نہ ہو آپ اسے عمل کے ذریعے اپنا بنا لیں اور پھر معاشرے میں بدنام ہو جائیں کیونکہ پھر محبوب آپ کی جان نہیں جھوڑے گا اگر محبت دل سے ہو عشق پاک ہو اور محبت روح سے ہو تو پھر آپ کی زندگی جنت بن جائے گی اس عمل کو کریں اور کامیاب بھی حاصل کریں میرے جتنے بھی پیارے بھائی اور بہنوں نے کمنٹ بوکس میں ماشاء اللہ لکھا ہے سبحان اللہ اللہ کے نام لکھے ہیں تو الحمدللہ ان کے لیے خصوصی دعا کروا دی گئی تھی اے اللہ اے میرے پیارے اللہ جو بھی کسی سے دل و جان سے محبت کرتا ہے سچی محبت کرتا ہے پاک محبت کرتا ہے اے اللہ اسے اس کی محبت میں کامیابی عطا فرما اے اللہ جو گریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں گریلو ٹینشن اور الجنوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ان کے گھر کو جنت بنا دے آمین سم آمین یا رب العالمین تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اوکے اللہ حافظ